بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون آج ہم چینیز لینگویج آن لائن سیریز کی ویڈیو سیون جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم جو کاؤنٹنگ ہے گنتی ہے وہ دس سے لے کے سو تک جو گنتی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایک سے لے کے دس تک جو کاؤنٹنگ ہے وہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لی تھی سو ٹوڈے ویڈیو میں سٹارٹ فرم ٹین پچھلی ویڈیو میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ دس کو پڑھتے ہیں شی شی یہ ہوتا ہے دس اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے ای جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گیارہ ای کا مطلب ہوتا ہے ون تو شی ای شی کا مطلب ہوتا ہے دس ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے ٹین اور ای کا مطلب ہوتا ہے ون اور اگر آپ ٹین اور ون اس کو اکٹھا لکھ دیں شی ای تو یہ بن جاتا ہے الیون اگر آپ الگ الگ پڑھیں تو شی کا مطلب ہے ٹین ای کا مطلب ہے ون اگر آپ اکٹھا لکھتے ہیں شی ای تو یہ بن جاتا ہے گیارہ اسی طرح شی کا مطلب ہے ٹین اور آگے آپ ار لکھ دیتے ہیں ار کا مطلب ہوتا ہے دو شی ار تو یہ بن جاتا ہے ٹویلو لوجکلی بھی دس اور دو بارہ ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ شی کا مطلب ہے ٹین اور اس کے ساتھ تھری لگا دیں یعنی کہ سن شی سن تو یہ بن جائے گا تھرٹین اسی طرح شی کا مطلب ٹین اور اس کے ساتھ اگر آپ فور لگ دیں یا جسے ہم چینیز میں س کو فور کہتے ہیں تو شی س تو یہ بن گیا فورٹین شی کا مطلب ٹین وو مطلب فائیو ٹین اور فائیو کو اکٹھا لگ دیں تو یہ بن گیا ففٹین اور لوجکلی بھی دس جمع پانچ پندرہ ہی ہوتے ہیں اسی طریقے سے شی کا مطلب ٹین اور لیو کا مطلب ہوتا ہے سکس شی لیو ان کو اکٹھا لگ دیں تو یہ بن جاتا ہے سکسٹین اسی طرح شی ٹین شی سیون شی چھی سیونٹین شی ٹین پا ایٹ شی پا ایٹین شی ٹین جو نائن شی جو نائنٹین ار اوکے شی کا مطلب ہوتا ہے ٹین اور ار کا مطلب ہوتا ہے ٹو ار شی مطلب دو مرتبہ دس ار کا مطلب ہوتا ہے دو شی کا مطلب ہوتا ہے ٹین ار شی مطلب دو مرتبہ دس تو دو مرتبہ دس جو ہوتا ہے وہ ٹوانٹی ہوتا ہے تو اس طرح بن جاتا ہے ٹوانٹی اسی سیکنس میں ٹونٹی سے تھرٹی تھرٹی سے فورٹی آپ گنتی یاد کر سکتے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے سلائیڈ میں دیکھا ہے شی کا مطلب تھا ٹین شی ای کا مطلب تھا ایلیون اسی طرح شی ار شی سن شی سی شی او شی لیو شی چھی شی پا شی جو یہ شی جو ہو گیا ہے اور اس کے بعد ارشی ہو گیا تھا کہ ارشی مطلب ٹونٹی اور اسی طرح ٹونٹی سے تھرٹی تک ہے ارشی لکھ کر اس کے آگے ای لگا دیں ارشی ای ٹھیک ہے جی بیس جمع ایک گیارہ سوری بیس جمع ایک اکیس تو یہ بن گیا ارشی ای اکیس بائیس اسی طرح ہو جائے گا ارشی ار اسی طرح تائیس یا ٹونٹی تھری ہو جائے گا ارشی سن ٹونٹی فور ارشی س ٹونٹی فائیو ارشی و ٹونٹی سکس ارشی لیو ٹونٹی سیون ارشی چھ ٹونٹی ایٹ ارشی پا ٹونٹی نائن ارشی جو جیسے یہ دیکھیں آپ ارشی ٹونٹی اور جو نائن کو کہتے ہیں ارشی جو یہ ہو گیا ٹونٹی نائن سمیلرلی سن شی سن تین کو کہتے ہیں شی ٹین کو کہتے ہیں سن شی تین مرتبہ تیس تو یہ بن گیا تھرٹی تو سون سن شی ای تھرٹی وان سن شی ار ترٹی ٹونٹی تیو سن شی سن ترٹی تری سن شی س ترٹی فور سن شی او ترٹی فائف سن شی لیو ترٹی سیکس سن شی چی ترٹی سیون سن شی پا ترٹی ایر سن شی جو ترٹی نائن یہ ہو گیا آپ کے سامنے سن شی ترٹی اور یہ جو ترٹی نائن اور اس کے بعد سو شی س مطلب فور شی مطلب ٹین تو چار مرتبہ جب دس آتا ہے تو بان جاتا فور تی تو اسی ترٹی سو شی ایسی شی ار سو شی سن شی سو شی او سو شی لیو سو شی چی سو شی پا سو شی جو سو شی جو ینکی چار مرتبہ دس چاریز اور جو مطلب آن این فور تنائن سمیلالی او شی فیفتی ملو پانچ مرتبہ دس او شی او شی او شی او شی سن وان او شی جو 59 اسی ترس 60 لیو شی چه مرتبہ دس لیو شی تو لیو شی یو شی او شی او شی سن لیو شی سو لیو شی لیو شی چی لیو شی پا لیو شی جو یا گئ لیو شی جو 69 سمیلالی چی سات مرتبہ دس 70 چی شی ی 71 چی شی 72 چی سن 73 چی سو 74 75 75 76 77 77 78 79 79 79 اسی طرح 80 80 88 88 مرتبہ 10 81 82 82 83 54 55 یہ میں پڑھڑ کیوں تاکہ آپ کی پریکٹیس ہو جائے بعض کار ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں اچھا ٹیکنیکلی یہ ٹھیک ہے لیکن لینگویج میں کیونکہ آپ نے بول کے کمیونکیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا زبردست طریقے سے رٹا لگا ہونا چاہیے آپ کے دماغ میں بیٹھی ہونی چاہیے ایک دفعہ اس کو آپ لوجیکلی سمجھ لیں اس کے بعد آپ اس کو بولیں بار بار میمورائز ہو جائے گی تو یہ میں اس لیے ساری پڑھ رہا ہوں تو پاشی ای پاشی ار پاشی سن پاشی س پاشی او کتنی میں تیز سے پڑھ رہا ہوں آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ بھی اسی طرح پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے پاشی لیو پاشی چھی پاشی پاشی پا پاشی جیو یہ آگیا پاشی جیو ٹھیک ہے جی اور جہاں تک پروننسیشن کا تعلق ہے میں نیٹیو سپیکر نہیں ہوں چائنیز میں مطلب چائنہ میں پیدا ہو نہیں ہوا تو اس لئے میری پروننسیشن میں غلطیاں ہوں گی تو آپ اس کی اگر آپ اچھی طرح پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو میں آلیڈی طریقہ سکھا چکا ہوں چکا ہوں گو ٹو گوگل ٹرانسلیٹر وہاں جا کے گنتی لکھیں اور پھر سپیکر کے بٹن پر کلک کریں تو وہ آپ کو نیٹیو چائنیز کے جو لہجہ ہے جس طرح وہ پڑھتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو سن کے امپروف کر سکتے ہیں جیو شی جیو شی چی نینٹی سیون جیو شی پا نینٹی ایٹ جیو شی جو یہ آگیا ہے جیو شی جو نینٹی نائن اور ای بائی بائی کہتے ہیں ہنڈرڈ کو ای بائی ایک سو اگر میں کہہ دوں ار بائی تو دو سو سن بائی تھری ہنڈرڈ س بائی فور ہنڈرڈ او بائی فائی ہنڈرڈ لیو بائی سکس ہنڈرڈ چی بائی سو ہنڈرڈ تو اس طرح کر کے سو سے آنڈرڈ گنتی ہو جائے گی لیکن آج تک ہمارا جو تاس تھا وہ صرف سو تک گنتی کا تھا اور وہ یہاں پر مکمل ہو گیا ہے نو بیل سٹڈی سم اگزمپلز فر اگزمپل نی آپ جانتے ہیں نی کا مطلب ہوتا ہے چی چی جو ہے چائنیز میں لگتا ہے how many کے لیے how many سوی کا مطلب ہوتا ہے یہ ایج کے لیے لگتا ہے کسی کی بھی ایج پوچھنے ہو تو یہ لفظ استعمال کر رہتا ہے سوی نی چی نی چی سوی اس کا مطلب ہے کتنی ایج چی سوی کتنی ایج ہے تمہاری اس کو اگر ہم انگلیش میں کہیں straight مطلب عام طور پر جیسے use کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ ہو جائے گا how old are you اگر اس کو صرف الفاظ کا meaning دیکھنا ہے تو وہ یہ ہوگا نی مطلب you چی سوی how old you how old تو اس کو اگر ہم سنٹنس میں لکھیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا how old are you نی چی سوی تو اس کو آپ رٹا لگا لیں اس سے اس کو یاد رکھ لیں تو آپ جب بھی کسی سے ایج پوچھنی ہے تو آپ نے یہ کہنا ہے نی چی سوی اگر کوئی آپ سے ایج پوچھتا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے let's say اگر کوئی آپ سے ایج پوچھتا ہے تو آپ اسے reply دینا چاہتے ہیں تو آپ یوں reply دیں گے ارشی لیو ارشی ٹونٹی لیو سکس ارشی لیو ٹونٹی سکس سوی old اور اگر اس کو ہم سنٹینس میں لکھیں تو یہ ہو جائے گا ٹونٹی سکس years old تو یہ اس کی ایک پریکٹیکل اپلیکیشن ہے جو ہم نے بھی گنتی پڑھی ہے next ہے اگر آپ یہ بھی کہیں اگر آپ بہت old ہیں کافی آپ کیے جائے تو آپ 89 years old ہیں تو آپ یہ reply دے سکتے ہیں پاشی جو پاشی 89 پاشی جو 89 سوی old 89 years old پاشی جو سوی ٹھیک ہے جی نیمن چی گا نیمن یہ یوز ہوتا ہے جب بہت سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوں تو میں نیمن کہوں گا ان کو یعنی کہ یو plural فارم میں جمع کی صورت میں نیمن آپ چی گا چی گا چی ہومینی گ عدد کے لیے لگتا ہے کتنے عدد یہ پچھلے اپنے ویڈیووں پڑھا ہے رن مطلب لوگ کتنے لوگ ہیں آپ چی ہومینی گ عدد رن لوگ نیمن چی گا رن آپ لوگ کتنے لوگ ہو ٹھیک ہے تو شی پا گا شی پا ایٹھین گ عدد رن لوگ شی پا گا رن ہم لوگ اٹھارہ لوگ ہیں تو this is how in چینیز جب آپ نے ہومینی کہنا ہو تو آپ یہ لفظ یوز کر سکتے تو شاو تو شاو بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے how many تو شاو how how many how much اور چین چین کا مطلب ہوتا ہے پیسے یا money تو شاو چین تو شاو how many چین money تو اس کا سنٹنس رکھیں گے تو یہ بن جائے گا how how much money یا how much money اس کو ہم کہہ سکتے اور ابھی ہم نے ایک لفظ پیچھے پڑھا ہے چی چی کا مطلب ہوتا ہے جو ہم نے پہلے پڑھا ہے یہ چی اس کا مطلب بھی how many اور اس کے بعد پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا تو شاو اس کا مطلب بھی how many تو اگر ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں تو تو شاو جو ہے آپ کسی بھی قسم کی اماؤنٹ بولتے ہیں دس چھوٹی ہو تو ہم چی کا استعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے لیکن جب رقم اور اگر کم ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑھتا تو شاو استعمال کرتے ہیں یعنی کہ تو شاو ہر قسم کی اماؤنٹ کے لئے استعمال ہو سکتا ہے چاہے رقم کم ہو چاہے زیادہ جبکہ چی کا جو ہم نے پیشلی سلائیڈ میں دیکھا ہے یہ کم اماؤنٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے زیادہ کے لئے نہیں اس کی ہم فیوچر میں اگزیمپل دیکھیں گے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کتنے پیسے اور اگر آپ کہہ رہا چاہتے ہیں پچاس یوان تو آپ اسے کہتے ہیں ووشی ووشی مطلب پچاس خوائے خوائے بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے انگلیش میں لوگ اگر ڈالرز ہیں تو بعض وقت کیا جاتے ہیں بکس یعنی کہ ٹین بکس ٹونٹی بکس یعنی کہ ٹین ڈالرز نہیں وہ کہہ رہے ہوتا ہے وہ ٹین بکس کہہ رہے ہوتا ہے ٹین بکس کا مطلب ہوتا ہے ٹین ڈالرز ٹھیک ہے دس روپے بھی ہمارے ہیں جو کہا جاتا ہے تو ووشی خوائے خوائے کا لفظ بھی پیسوں کو ریپرزنٹ کرنے کے لئے لگتا ہے خوائے مطلب جیسے بکس انگلیش میں کہتے ہیں یعنی کہ دس پچاس روپے کہ لیں یا پچاس یوان خوائے یعنی کہ کسی بھی کرنسی کے لئے استعمال ہو سکتا ہے یہ کرنسی سپیسیفک نہیں ہے سنشی لیو سنشی لیو 36 خوائے 36 اور آگے خوائے ہے یعنی 36 RMB جو ہے وہ استعمال ہوں گے اور نیکس ایکس that's all for today اور I request you everyone to join this facebook group اسی facebook group میں میں جو youtube ویڈیوز ہیں وہ بھی ہی پوسٹ کرتا ہوں اور books بھی میں اپلوڈ کی ہیں مزید بھی کروں گا ppt بھی اس کے علاوہ HS کی exam کی preparation material بھی سب اسی group میں available ہے this is all in one solution everything will be there in file section group کے file section میں جائیں اور وہاں سے download کر لیں یہ powerpoint presentation بھی میں اسی group میں upload کر دوں گا that's all اور آپ youtube channel ہے اس سے بھی آپ سبسکرائب کر لیں for future videos thank you for watching allah peace